جو بات دشمن کو نہ معلوم ہو وہ اپنے دوست سے بھی مت کا ہو اپنے بارے میں جاننا ہے تو ناراض ہو کر دیکھ لو تمہیں ہر موڑ پہ خوبصورت چہرہ مل سکتا ہے مگر خوبصورت سیرت نہیں ملے گی جس کے دل میں حسد ہو وہ زندگی میں کم خوش رہتا ہے ہر کوئی غلطی کرتا ہے اس وجہ سے ہر پینسل کے ساتھ ربڑ بھی ہوتا ہے زندگی میں کم پیسے پہ گزارہ کرنا کسی سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے جہاں اعتبار ہو وہاں کسی کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیشہ جھوٹ کی محفل سے بچو اور نہ کبھی ان کا یقین کرو خوش اخلاق اور ذہین انسان ہمیشہ کم بولے گا خواہشیں کبھی بھی انسان کو غریب سے امیر نہیں بنا سکتی دوسروں کا اپنی دولت دیکھنے کے لیے دولت کو حرچ کرنا سب سے بڑی بے وکوفی ہے جب لوگوں کا مقصد ہتم ہو جائے تو ان کا ضمیر جھاگ جاتا ہے غصہ کیسا بھی ہو اس میں ہر انسان اپنے مو سے سچ بولنے لگتا ہے ہمیشہ لوگوں سے دور رہو کہ ان سے تمہارا دل سکون میں اور تم پاکی زہرہ ہوگی مصیبت کے وقت کوئی بھی رشتہ غیر موجود ہو تو اس کی قدر تک دل میں ختم ہو جاتی ہے جو چیزیں آپ کو ضرورت نہیں ان کو ہمیشہ راستے سے ہٹا دیا کرے انسان کی زندگی سبھلنے لگے تو وہ خود بھی سنبھل جاتا ہے غربت انسان کو اپنے ہی شہر اپنے ہی لوگوں میں اجنبی بنا جاتی ہے جو جوتے پاؤں کو تکلیف پہنچانے لگے ان کو بھینک دو اس چیز کی بھیگ مت مانگو جو آپ اپنی طاقت سے حاصل کر سکتے ہیں اکل بے وکوفوں سے سیکھو کہ وہ جن کاموں میں نقصان کریں تم ان سے دور ہو جاؤ دنیا کا سب سے بڑا عالم بہی ہے جو اپنے علم دوسروں کے ذریعے اضافہ کرتا ہے دکھ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور کچھ دکھ انسان کے اپنے آمالوں کی بدولت زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور کچھ دکھ اللہ انسان کی زندگی میں اس وجہ سے پیدا کرتا ہے کہ میرا بندہ میری خاتے کتنا برداشت کرتا ہے اور کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے ہی دینے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں اور جو دکھ رب انسان کی زندگی میں پیدا کرتا ہے ان پہ حوصلہ کرنے سے انسان کو اللہ پاک اپنی خاص رحمتوں میں داخل کر لیتا ہے اور جو دکھ انسان اپنی ہی وجہ سے زندگی میں پیدا کرتا ہے ان کا نقصان بھی خود کو ہی ہوتا ہے اگر آپ کسی اور کی زندگی میں دکھ یا غم کی وجہ بنتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں دکھ لازمی پیدا ہوتے ہیں اس لیے یہی کوشش کریں کہ دوسروں کی زندگی میں دکھ کی بجائے خوشیاں پیدا کریں ان کے مسکرانے کی وجہ بن جائیں اللہ پاک آپ کو وہ خوشیاں نوازے گا کہ آپ ساری زندگی اللہ کے احسان مند رہیں گے اگر آپ کی اولاد کی زندگی میں شادی کے بعد دکھ پیدا ہونے لگتے ہیں یا آپ کو ڈھر رہتا ہے کہ کہیں ان کی شادی کے بعد کی زندگی دکھوں میں نہ گزرے تو پریشان مت ہوں بلکہ بلکہ گھروں میں ہر روز صبح کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے ایک بار احتل کرسی پڑھ لیں آپ کی اولاد ہر آفت ہر مصیبت سے دور رہے گی اور ساری زندگی آپ کی فرما بردار بن کر رہے گی انسان جوانی میں جو کچھ سیکھتا ہے وہ پتھر کو بھی تراش لیتا ہے کسی بیوکوف سے مدد لینا بھی خود کو نقصان دینے کے برابر ہے تعلیم کی کمی اگر انسان میں رہ جائے تو یہ بہت بڑی خرابی کا سبب ہے آپ کسی کو انعام نہیں دے سکتے تو اس کا شکریہ لازمی ادا کریں واحد خموشی ہے جو انسان کو ہر نقصان سے بچا لیتی ہے عبادت کے وقت دل کو قابو میں رکھو دعوت میں اپنے پیٹ کو قابو میں رکھو اور کسی کے گھر اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھو بیوکوب سے دوستی مت کرو کہ یہ تمہیں مشکل میں اور بھی نقصان دیتے ہیں سمجھدار انسان گھر میں بچوں جیسا اور ملک میں مرد جیسا بھن کر رہتا ہے سج تک پہنچنے کے لیے جھوٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اپنے دن کا آہاز اس وقت کرو جب سب سو رہے ہیں اپنے بیٹے کی تربیت خود کریں وہ چھوٹا ہو یا بڑا دوست بنا کر رکھیں کسی بیوکوف سے لڑنا اس سے زیادہ بڑی بیوکوفی اور کیا آپ کر سکتے ہیں اچھی صحت اور خوش انسان کی زندگی میں اضافہ کرتی ہیں جو جس قدر کوشش کرتا ہے وہ اس قدر خوش خال رہتا ہے معاف کرنے میں جلدی کرے وہ سب سے زیادہ اکل مند ہے